والدین کے ساتھ نیک برداؤ خداوند عالم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اپنی عبادت کا حکم ایک ساتھ دیا ہے وَقَضَعَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برداؤ کرنا اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا اور ان کے لیے خاک ساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دینا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کے پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا ہے خداوند عالم نے جہاں اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں انہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برطاؤں کا حکم بھی دیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت میں احسان کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح ان کی ہم نشینی میں رہو اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کے سوال کرنے سے پہلے ان کی خدمت میں حاضر کر دو چاہے وہ مستغنی ہی کیوں نہ ہو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اولاد کے اوپر والدین کا کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا ہما جنتو کیا ونا رک مختصر یہ سمجھ لو کہ وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے یعنی آخرت میں انسان انہی والدین کے ذریعے جنت یا جہنم تک پہنچے گا اگرچہ اولاد کے اوپر والدین کے حقوق کے بارے میں بکسرت احادیث موجود ہے مگر اس کے باوجود ماں کے حقوق اور مرتبے کے سلسلے میں مزید تعقید اور اولویت پائی جاتی ہے جیسا کہ امام زین العبدین علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم نے تمہاری گردن پر تمہاری والدہ کا حق واجب قرار دیا ہے اس کے بعد تمہارے والد کا حق ہے اور پھر تمہاری اولاد کے حقوق ہے امام زین العبدین علیہ السلام نے رسالہ حقوق میں ماں کی مہربانیوں کی جو نقشہ کشی فرمائی ہے اس سے ماں کی مامتہ بلکل مجسم ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو کہ رحمتِ الہیہ کا ایک نمونہ ہے کیونکہ آغوش مادر جس لطف و محبت اور مامتہ سے مامور ہوتی ہے اس کا ادراک ہمارے لیے ممکن نہیں ہے لہٰذا ہماری ذمہ داری بندی ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک رکھیں چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو